اسلام علیکم ویلکم ٹو یور آن لین اکیڈمی میں ہوں افتخار احمد پنجاب بھر کے تعلیمی بورڈز نے آج 31 اگست 2022 کو میٹرک پارٹ سیکنڈ کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے کامیاب ہونے والے طلبہ کے لیے ہارٹیسٹ کنگریچولیشنز اللہ تعالیٰ آپ کو فیوچر میں بھی ایسی ہی کامیابی تا فرمائے اس کے ساتھ ہی پنجاب بورڈز کمیٹی آف چیئرمن کا اجلاس منقض ہوا ہے 30 اگست 2022 کو جس میں نیکسٹ آنے والے سیکنڈ اینویل اگزیمنیشن کے حوالے سے کچھ اہم فیصلے کیے گئے ہیں آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے فرسٹ اینویل اگزیمنیشن اور سیکنڈ اینویل اگزیمنیشن کا کونسپٹ نہیں تھا بلکہ سالانہ امتحان کے نتائج کے فوراں بعد شیڈیول جاری کیا جاتا تھا سپلیمنٹری اگزیم کا تو اب سپلیمنٹری اگزیم کی جگہ سیکنڈ اینویل اگزیمنیشن متعرف کروایا گیا ہے جیسا کہ ابھی جو ریزلٹ آئے ہیں یہ فرسٹ اینویل اگزیمنیشن کے ہیں اور اب نیکسٹ جو امتحان ہوگا اسے سیکنڈ اینویل اگزیمنیشن کا نام دیا گیا ہے تو اس سلسلے میں اجلاس کے بعد سیکنڈ اینویل اگزیمنیشن کے لیے سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز جو ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں جو قوائد و ذوابت ہیں وہ اس حوالے سے جاری کیے گئے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں ان میں جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو طلبہ کی ریزلٹ آئے ہیں وہ سیکنڈ اینویل اگزیمنیشن کے لیے الگ سے ریزلٹ نہیں ہوگی بلکہ ریزلٹ آئے ہیں جو فرسٹ آئے ہیں جو سیکنڈ اینویل اگزیمنیشن کا ہے اسی دوران ریزلٹ آئے ہیں جو سیکنڈ اینویل اگزیمنیشن کے لیے الگ سے طلبہ ریجسٹر نہیں ہوں گے ریجسٹریشن سال میں ایک ہی دفعہ ہوگی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو ریگولر یا پرائیویٹ طلبہ ہیں پارٹ سیکنڈ کے یا کمپوزٹ امتحان جو دینا چاہتے ہیں تو وہ فرسٹ آئے میں بھی اپیئر ہو سکتے ہیں اور وہ سیکنڈ اینویل اگزیمنیشن میں بھی اپیئر ہو سکتے ہیں لیکن جو پارٹ ون کے میدوار ہیں وہ نیکسٹ یئر سے ان کو یہ سہولت ہوگی کہ وہ پارٹ فرسٹ کے جو میدوار ہیں نائیت کلاس کے وہ فرسٹ اینویل یا سیکنڈ اینویل دونوں میں اپیئر ہو سکیں گے اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ یہاں دیکھتے ہیں کہ یہاں الیجیبیلٹی جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ وہی ہوگی جو فرسٹ اینویل اگزیمنیشن کے لیے ہوتی ہے سیکنڈ اینویل اگزیمنیشن کے لیے الیجیبیلٹی کرائیٹیریہ جو ہے وہ سیم ہوگا اور کینڈیڈیٹس اپیرنگ ان پارٹو اور کمپوزٹ ان فرسٹ اینویل فرسٹ اینویل میں جو کینڈیڈیٹ اپیئر ہوتے ہیں اس کے بعد ان کا کوئی سبجیکٹ فیل ہو جاتا ہے تو وہ سیکنڈ اینویل اگزیمنیشن میں دوبارہ اپیئر ہو سکیں گے اس کے بعد ایک اہم پوائنٹ یہاں پر ہے کہ کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ نائیت کلاس کے وہ اگر نائیت کے امتحان پاس کرتے ہیں تو اس کے فوراں بعد وہ سیکنڈ اینویل اگزیمنیشن میں اپیئر نہیں ہو سکتے یہاں یہ انڈسٹینڈیبل ہے کہ اگر وہ نائیت کے امتحان پاس کرتے ہیں تو اس کے چند مہینے کے بعد جو ہے وہ سیکنڈ اینویل اگزیمنیشن مرکت ہوتا ہے تو ان کا جو سیشن ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوگا تو ایسا نہیں ہوگا کہ وہ نائیت کلاس پاس کر کے اور دو تین مہینے کے بعد دوبارہ امتحان دے کے ٹین کلاس بھی کلیر کریں تو وہ بقاعدہ ان کا جو تعلیمی سیشن ہے وہ سیم رہے گا جیسے کہ فرسٹ اینویل اگزیم سے شروع ہو کے اور نیکسٹ تیئر کے فرسٹ اینویل اگزیم تک جو سیکنڈ اینویل اگزیمنیشن ہے یہ ایک طرح سے جو سپلیمنٹری اگزیم ہے اس کی جگہ یہ شروع کیا گیا ہے تو اس حوالے سے سیکنڈ اینویل اگزیمنیشن کے لیے جو شیڈیول ہے ایڈمیشنز کا وہ جاری کر دیا گیا ہے آئیے دیکھتے ہیں سیکنڈ اینویل اگزیمنیشن کے لیے جو شیڈیول جاری ہوا ہے اس کے مطابق یہ امتحان چھے اکتوبر دوہزار بائیس سے اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور اس کے لیے جو داخلے ہیں وہ اس طرح سے ان کی تفصیل ہے کہ سنگل فیس کے ساتھ آپ جو ایڈمیشن ہے وہ بھیج سکتے ہیں یکم ستمبر سے لے کے اور بارہ ستمبر تک اس کے بعد ڈبل فیس کے ساتھ آپ تیرہ ستمبر سے سولہ ستمبر تک ایڈمیشن بھیج سکتے ہیں اور اس کے بعد ڈبل فیس کے ساتھ آپ سترہ ستمبر سے لے کے انیس ستمبر تک ایڈمیشن بھیج سکیں گے یعنی یکم ستمبر سے جو ایڈمیشن ہیں وہ سیکنڈ اینویل اگزیمنیشن کے لیے سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں تو آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے انفرمیٹیو ہوگی ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ رکھئے گا